تو آقیب جعوید صاحب پتہ چلا کہ میرا خیال ہے لوگوں کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ کیوں آقیب جعوید اس سسٹم کا بندہ نہیں ہے اور کیوں لوگ آقیب جعوید کو پسند نہیں کرتے کیونکہ نہ آپ ابھی یہ گفتگو کر رہے ہیں نہ آپ نے جب ٹیم جیتی تو آپ نے کہا کہ میں نے بینڈنگ کو رات کو بلایا میں نے اس کو بولا بینڈ تو انہیں ایسے کھیلنا ہے اور نہ آپ نے یہ بولا کہ جب سٹیٹریجک ٹائم آؤٹ ہوا تو میں اندر گیا میں نے بولا بینڈ صرف تنہیں پانچ اور کڑے رہنا آپ نے بولا بھائی لگ رہے تھے تو لگ گئے نہیں لگیں گے تو ہم مار جائیں گے کونسا کو جیسی باتیں کرتا ہے دیکھیں آپ کو آنسٹ ہونا چاہیے اب یہ لوگ ایموشنل ہی بہت زیادہ ٹیسٹ ہیں اب وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس گیم کو گیم ہی میں تو سمجھتا ہوں ایک پلیئر ہے اگر کرس لین ہے حفیز ہے ڈانک ہے سویل اکتر ہے شاہین ہے یہ فخر ہے یہ پچھلے دس بارہ سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں ہم نے ایک ٹیم میں ان کو سلیکٹ کیا ہے اب وہ ریناؤنڈ پلیئرز ہے اگر ان کو یہ نہیں پتا کہ میرا اب رول کیا ہے اب سکور بورڈ کہہ رہا ہے بارہ بارہ سکور کرنے تو مجھے کیا بتانے کیونکہ ان کو ضرورت اندر جا کے دیکھو ہر اوپر میں بارہ بارہ سکور کرنا گئے کہ واو کیا وزڈم شیئر کی ہے اب آپ جب ہائی سکورنگ میچز ہو رہے ہیں تو اس میں ایک پلیئر نے ہٹی مار نہیں ہے کوچ کا کام ہے ایک ٹیم کے اندر لوگوں کو کام رکھنا پینک نہ ہونا ایٹ ٹائمز ہار جاؤ تو ایک ایسا محول رکھے کہ ٹیم جو ہے وہ ڈپریس ڈپریس نہ ہو جائے بہت شکریہ آپ کا آقیب جعوید صاحب لاور کلندر کے ڈائریکٹر کرکٹ کوچ آقیب جعوید کی گفتو کو آپ نے سنی